اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ بارہ اکٹوبر 2017 ہے حدیث شریف خوران تورہ تنجیز ضبور میں پورا اگر آپ اس کا پوری گہری تحقیق میں جائیں میرے ساتھ اگر کریں گے تو نظر آئے گا خود جائیں گے تو نظر آئے گا اس میں ذکر آیا ہے پرائیم منسٹر نرندر موڈی کا مرزا مسور الرحمہ چھتے خلیفہ کا یعنی پانچوے خلیفہ چھتا مسیح دجال کا ذکر آیا ہے جماعت احمدیہ کا جو خلیفہ ہے اس کا ذکر آیا ہے سب کانٹیننٹ یعنی برسغیر ہندوستان کا ذکر آیا ہے اس کے پارٹیشنز کا ذکر آیا ہے تین پارٹیشنز کا ذکر آیا ہے بنگلہ دیش کا ذکر آیا ہے اس کے فلیکس کا ذکر آیا ہے اور مسیح دجال کے فلیکس کا ذکر یعنی علم کا ذکر آیا ہے یعنی اس کے بینر کا ذکر آیا ہے اور ہندوستان کے پارٹیشن کا ذکر آیا ہے پرٹیشن کا ذکر آیا ہے اور پھر مسیح دجال کا نکلنے کا ذکر آیا ہے اور پھر ایک نیا بیت المخدس خائم ہونے کا ذکر آیا ہے اور پھر دجال کا خروج کا ذکر آیا ہے جو ربوہ پاکستان میں جو ایک ہزار بتس اکر زمین جس کو ملی جو بنجر زمین تھی اس کا ذکر آیا ہے حدیث شریف میں آیا ہے یہ سارا ذکر اور پھر تین انڈو پاکستان وار کا ذکر آیا ہے تین تھری انڈو پیک وارس کا ذکر آیا ہے اور پھر ذکر آیا ہے تین یعنی حاکم کے بیٹے جو ہوں گے خلیفہ اس وقت اصلی مسیحہ میں دلے سلام چوتھے ظاہر ہوں گے یہ بھی ذکر آیا ہے جب اختلاف شروع ہو گا یہ بھی ذکر آیا ہے پھر مسیح دجال کے گروپ میں سے ہی جو کہ کالے فلیکس والے ہوں گے جو کہ کالے جھنڈے والے ہوں گے خوراسان یعنی سورج نکلنے کی جگہ یعنی ہندوستان سے آئیں گے تو اس میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ اسی میں سے کچھ لوگ بغاوت کریں گے اور اصلی مسیحہ کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں یہ سارے ذکر جو آئے ہیں کیا غلط ہے کیا حدیث شریف غلط ہے نوزو بلہ یہ بھی ذکر آیا ہے کہ کچھ دس لوگ خاص لوگ جو ہے نا تحقیق کے لئے نکلیں گے جیسا مسیح مہدلی سلام کے پاس پہنچیں گے وہ بھی ذکر آیا ہے تو کیا یہ غلط ہے وہ ذکر جو دس لوگ میں نکلیں گے تحقیق کرنے کے لئے وہ ابھی تک تو میں یہ ساتھ نہیں ہوا نشان ہو سکتا پیچھے سے کوئی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ عالم تو کیا یہ غلط ہے نوزو بلہ کیا قرآن حدیث غلط ہے کیا اللہ غلط ہے نوزو بلہ تو بھی نہیں ہو گئے نا بھئی پورے نشانیاں ارے بھائی سمجھنے کی بات ہے خلق استعمال کرو یار ان حدیثوں میں ذکر ڈیٹھ ساتے ہیں لیکن سکھے کا پلٹھا کے دیکھے تو دیکھے گا آپ کو ایسے دیکھیں گے تو نظر نہیں آئے گا ایسے دیکھیں گے تو نظر آئے گا جیسے ببھر شیر کے اوپر لوگ دیو بھر شیر کو سمجھ گئے دھاڑی ہوتی ہے تو سکھ حضرات بیچارے خالصہ لوگ گروہ نانک جی کو ماننے والے گروہوں کو ماننے والے وہ لوگ بیچارے فل دھاڑی رکھ لیتے ہیں پوری دھاڑی رکھتے ہیں پوری دھاڑی اتنے بھر کے اور کہتے ہیں کہ ہم سنگھ ہے سنگھ سنگھ is king غلط سنگھ ببھر شیر کو دھاڑی نہیں ہوتی مطلب دھاڑی مطلب بال تو ہوتے ہیں روانٹے ہوتے ہیں تھوڑے بہت ایسے جیسے لیکن جیسے نہیں ہوتی اس کا چہرہ پورا کلیر ہوتا ہے آپ ایسے کر کے دیکھیں اور جو ایسے بال جو گردن تک ہوتے ہیں جو شولڈر تک آتے ہیں دیکھیں میرے بال شولڈر تک ہیں آپ کہا رہیے یہ میں سمجھنا کہ میرے بال شولڈر تک نہیں ہے تو ببھر شیر کی بھی بال شولڈر تک ہوتے ہیں اور یہ اوریجنال ہے نخلی نہیں ہے ہاں الحمدللہ اوریجنال ہے تو پھر ببھر شیر کے دھاڑی نہیں ہوتی لیکن وہ دھوکہ کھا ہے دیکھنے میں دھاڑی لگ رہی ہے نا دھاڑی لگ رہی نا یہ اسی کو بلتے ہیں خلقہ پھر اسی طریقے سے پیش گوئیاں خرب خیامت کی مہر بند تھی وہ آپ جو ہے پڑ تو سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے جیسے لکھا ہوا ہے مہدی علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے کیا ہوگا مسود ہوگا عیسیٰ مسیح ہی مہدی علیہ السلام ہے اور ان کے والد کا نام کیا ہوگا مسود ہوگا آپ نے کبھی سنا بھی ہے اب لگے نہیں نہیں کبھی نہیں سنا ان کا نام تو عبداللہ ہوگا آمینہ ہوگا والدہ کا نام نبی محمد نصرز میں فرمایا تھا کہ جیسے میرے نام ویسے مہدی علیہ السلام کے نام جیسے میرے ماباب کا نام ان کے بھی ماباب کا نام تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی نام رکھے ہیں میرے بھی رکھے ہیں وہ کچھ اور ہو سکتے ہیں یا پھر وہی نام ہوں گے پھر دوسری حدیث میں آتا ہے مسود نام ہے اب لیں کہاں آیا کدھر آیا کدھر آیا بتاؤ 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 ہم کو نہیں معلوم آیا تھا تمہارے پاس ہی رکھا ہوا ہے میں آؤ بتاتا ہوں ادھراؤ اروہ بن مسود کے جیسے ہیں عیسیٰ مسیح مہدیلے سلام ہے کیا نہیں حدیث سلام ہے نام ہے اروہ ان کی شباحت اروہ بن مسود کے جیسی ہے کس کی عیسیٰ مسیح کی جو خلوقی خیامت میں آنے والے ہیں میں مرحمن ہے تو ابن مسود کی تصویر نہیں ہے عیسیٰ بن ابن مسود میارم کی بھی تصویر نہیں ہے اور پیچھانا ہے بیئے ہو کیا جگہ عیسیٰ بن مسود کرو سناف مسود میں بشان لینا آ۔ مہاربان پروفیسی ارے جاہل لوگوں میں غلط کہہ رہا ہوں کیا میں غلط نہیں کہتا حکمت اس کو کہتے ہیں ارے پڑھ رہے تھے ہم عیسیٰ ابن مریم کی تصویر جو ہے عیسیٰ ابن مریم کی شباحت عروا بن مسود کے جیسی ہے مگر لوگوں نے دھیان یہ نہیں دیا نہ عروا ابن مرسود کی تصویر موجود ہے دنیا میں نہ عیسیٰ ابن مریم مہدی ریسلام کی یعنی عیسیٰ ابن مریم کی تصویر موجود اسی کو کہتے ہیں اسی تیرے خیر سے سوریہ میرے والدہ کا نام جو صحیح بخاری میں آیا اگر ایمان ایک وقت سوریہ پر چلے جائے تو ایک یا ایک سے زیادہ سبان فارسیزیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں پہنچتے ہیں کئے کو ہے جا کے لے کے آنے کے لئے مفہوم نکلتا ہے اس کا تو پھر سوریہ کا ذکر ریولیشن میں آتا ہے چپٹر نمبر بارہ بائبل میں سمجھے بات کیسا ایک عورت جو آفتاب کو اڑے ہوئی تھی یعنی سورج کو اڑے ہوئی تھی یعنی کالی عورت اس کے معنی نکلتے ہیں جس کے سر پر بارہ ستاروں کا تاج یعنی کلسٹر آف ستار یعنی فلیٹس یعنی سوریہ اب آپ بتائیے سوریہ کے دو معنی پھر سوریہ حدیث میں آتا ہے پھر سوریہ ادھر آتا ہے وہاں پر بچہ پیدا ہو رہا ہے یعنی عیسیٰ مسیح دوبارہ جنم لے رہے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے دوبارہ جنم لینے کا نئے نام کے ساتھ آئیں گے بائبل میں آتا ہے تو بتائیے ساری باتیں جو پوری ہوئی تو کیا غلط ہے نوزو بلہ اللہ اکبر تو علماء دین آپ لوگوں کو تحقیق کر کے بتانا ہے جو جو میں پوچھ رہا ہوں اور میں علماء دین سے مخادب ہوں کیونکہ میرے پاس ہیرے ہیں مجھے جوہری چاہیے پر رکھنے کے لیے اس کی ویلوشن کے لیے جاہل لوگ سونا چاندی کے کاروبار کرنے والے نہیں چاہیے ہیروں کے کاروبار کرنے والے چاہیے جیمالوجس چاہیے علم کے جیمالوجس تو آو نہیں تو دوسرے تو بھائی جاہل لوگ ہیں بیکار لوگ ہیں داڑی رکھ کے کپڑا پہن کے مسلمان ہو کے دو چاہتے سزدے کر لیے نماز پڑھ لیے تو اپنے خاویل عالم سمجھتے ہیں یہ لوگ نام کے مسلمانے یہ بیچارے کچھرے کے بھاو کے ہیں